دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن سار على نهجه وستن بسنته الى يوم الدین اما بعد ان صحیب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجبا لأمر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذلك لأهد الا للمؤمن ان اصابته سرع شكر فکان خیر الله وان اصابته درع سبر فکان خیر الله رواه مسلم فی کتاب الزهد باب المؤمن امره كله خیر محترم شاہدین آج کا یہ درس جس کا موضوع ہے مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے مومن کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر بھلائی ہی بھلائی ہے تو آئیے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی جس کے راوی صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے کہ اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے ہاں سوائے اس مومن آدمی کے کہ جب اسے کوئی خوشی میسر ہوتی ہے تو خوشی کے وقت میں وہ اللہ کا شکر گزارہ ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے یعنی اس پر اسے ثواب اور عجل ملتا ہے اور اگر اس مومن کو اگر پریشانی لاحق ہوتی ہے مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس پر وہ مومن بندہ سبر کرتا ہے تو سبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے خیر کا باعث ہوتا ہے اس لیے کی سبر کی مصیبت کی گھڑی میں سبر کرنا اس کے لیے باعثِ عجل ہوتا ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الزہد باب امر المومن کلہ خیر حدیث نمبر فائی فور فائی فٹو چوون سو باون نمبر کی یہ حدیث ہے جس میں اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے محترم ناظرین آئیے اب ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے حالات کا جہزہ لیں کیا ہمارا وطیرہ بہائیثیت ایک مومن کی ہی ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو عام طور سے اچھی مشاہدے میں آتی ہے کہ جب ایک انسان کو خوشی منسر ہوتی ہے ایک انسان کو خوشحالی اس کے یہاں آ جاتی ہے مال کی فراوانی آ جاتی ہے صحتمند تندرست ہوتا ہے تو ان نعمتوں کے پانے پر عام طور سے ایک مومن اتھرانے لگتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے معصیت کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اللہ کی نافرمانی پر اتھر آتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھن لیتا ہے اور کسی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ اسے دوچار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَأِنْ كَفَرْتُمْ ان نعمتوں کو ہماری اتات و فرما برداری میں استعمال کرو گے میری خسنودی حاصل کرنے کے لئے استعمال کرو گے اتھرا ہوگے نہیں اکڑ ہوگے نہیں تو یہ شکر گزاری ہوئی لَأَزِيدَنَّكُمْ تو البتہ میں ضرور بازور اس میں زیادتی پیدا کروں گا ان نعمتوں کے اندر دوام ہوگا یہ نعمتیں تمہارے پاس ہوں گی بلکہ ان نعمتوں میں ہم اور برکتہ کریں گے وَلَأِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے خسحالی پا کر کے ایس و آرائس کی چیزیں تمہیں مہیا ہو گئیں صحت تھی مال و جائدات کی فراوانی تھی صحت و طوانائی تھی ان نعمتوں سے جس سے لوگ محروم تھے وہ نعمتیں تم کو ملی تھی لیکن ان نعمتوں کی تم نے ناکدری کی اور میری شکر گزاری نہیں کی تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے اِنَّ عذابِ لَشَدِيد میرا عذاب بہت سخت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ناشکروں کے لیے یہ چیز بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو آج لوگوں کی اختریت یہ ہے کہ جب تھوڑی ہریالی آ جاتی ہے خسحالی آ جاتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اس منعم حقیقی کو جو ان نعمتوں سے نوازنے والا ہے اسے انسان بھول جاتا ہے شکر گزار نہ ہو کر کے ناشکری پہ اتر آتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے کسی نہ کسی ناحیے سے اسے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب میں مطلع کر دیتا ہے تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر ہم مومن ہیں مومن ہونے کے ناحیے سے ایک مومن کا یہ طرح امتیاد ہونا چاہیے کہ جب خسحالی ہو اور یہ خسی و مشرط کا وقت ہو اس میں ایک مومن کو شکر گزار ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ خسی میں انسان کو ہوس نہیں کھو بیٹھنا چاہیے جیسا کی آج لوگوں کی ہاں ہوتا ہے اور خسی اور آسانی اس عیسرت کے بعد دوسرا مرحلہ انسان کا ہوتا ہے پریسانی کا اور تنگدستی کا کس دنیا کے اندر تِلْقَ الْاَيَّامُ نُودَا وِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ اُلٹ پھیر لگاتا رہتا ہے آج خسحالی ہے آج انسان عرب پتی ہے کروڑوں کا مالک ہے صحت مند ہے تندرست ہے جاہو منصب اس کے پاس ہے کل آنے والے کل میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ نعمتیں شین لی جاتی ہیں یہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں جو آج بے سمار جائدات کا مالک تھا آنے والے کل میں وہ تنگدستی کا شکار ہو جاتا ہے جو آج صحت مند ہے تندرست ہے آنے والے کل میں فیوچر میں کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کہ صحت و توانائی ختم ہو جاتی ہے آج وہ جاہو منصب اور پوشت کا مالک تھا کرسی پہ تھا اور یہ ہے کہ حاکم تھا کل آنے والے کل میں وہ پوشت اس سے چھن لیا جاتا ہے یا وہ پوشت اور منصب اس سے لے لیا جاتا ہے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پوشت اور منصب اس سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک عام انسان جیسا ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ خسالی اور ایسا عصرت کے ساتھ دوسرا مرحالہ ہوتا ہے تنگ دستی کا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اصابتہو درعا سبر اگر ایک مومن کو پریشانی لاہق ہوتی ہے فقر و فاقہ لاہق ہوتا ہے تنگ دستی لاہق ہو جاتی ہے تو پریشانی اور تنگ دستی اور مصیبت کے آنے پر ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے اس کا ترہ امتیاز کیا ہوتا ہے سبر وہ سبر کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑتا ہے سبر کرتا ہے فکان خیر اللہ تو اس کے لئے اس میں خیر ہوتا ہے سبر کرنے پر اسے عجر و ثوام ملتا ہے اور سبر کے سسلے میں ہمارے سامنے عیوب علیہ السلام کی سبر کی مثال موجود ہے دیگر انبیاء اکرام نے بھی سبر کا دامن مصیبت کی گھڑی میں نہیں چھوڑا ہے لیکن سبر عیوب مثال میں دی جاتی ہے کہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی بڑی معروف کتاب ہے جس کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ عیوب علیہ السلام کم و بیس اٹھارہ سال اس بیماری میں مرتلا تھے کہ جس بیماری بڑی بھیانت تھی اور یہ ہے کہ آپ کا دل اور زبان اس بیماری سے محفوظ تھا تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا صرف ایک وفا شعار بیوی ساتھ میں تھی اس نازک گھڑی میں عیوب علیہ السلام نے سبر سے کام لیا اور جب بیماری بڑھتی گئی بیماری پر سبر کرتے رہے اور جب کسی نے تنس کی ان کو کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں اس کرتوت کی بنیاد پر تم کو یہ سزائیں مل گئی ہیں ملی رہی ہیں جیسا کی کتب تاریخ میں یہ سراحت موجود ہے تو اس وقت ایوب علیہ السلام نے بکارا رب انی مستنیت در وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ کہ پروردگارِ عالم یہ پریسانی مجھے لاہق ہے یہ مصیبت مجھے لاہق ہے یہ بیماری ہے یہ مجھے لاہق ہے پریسانی کا سبب ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور پروردگارِ عالم تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے تیری رحمتوں کا میں محتاج ہوں اپنی رحمتیں میرے اوپر نچھاور فرما دے اللہ تبارک تعالی نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کی دعا سنی اور قَعُدْ اُرْقُدْ بِرِجْلِكَ حَاذَا مُقْتَسَلُ مْبَارِدُ وَشَرَابِ اللہ تعالی نے اپنے نبی ایوب کی دعا سنی اور اس طریقے سے ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن مصیبت کی گھڑی میں صبر کا دامن اپنے ہاست نہیں چھوڑتا ہے آج یہ کرونا وائرس یہ عبا جو پھیلی ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی مصیبت کی ایک گھڑی ہے کہ ہم اس سے دو چار ہیں اس مصیبت کی گھڑی میں ہر مومن کو ہر مرد کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّصَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انلیمٹیڈ حساب دیتا ہے انلیمٹیڈ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے اپنے صبر کرنے والی بند کو اِنَّمَا يُوَفَّصَابِرِينَ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ اِنَّمَا يُوَفَّصَابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی نسرت اللہ تعالیٰ کی تعیید یہ صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے اور خیر کی امید رکھتے ہوئے مصیبت کی اس گھڑی میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اپنے زبان سے اپنی تقریر سے اپنی تحریر سے کوئی ایسا جملہ ہمیں نہیں لکھنا چاہیے نہ نکالنا چاہیے کہ وہ جملہ ہمارے لیے باعث تکلیف ہو باعث درر ہو بلکہ ہمیں صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مصیبت کی اس گھڑی میں اس مصیبت سے چھٹکارہ اور نجات پانے کے لیے صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید وابستہ کرتے ہوئے کثرت سے جب ہم اپنے گھروں میں ہیں اپنے گھروں میں محصور ہیں گھر سے ہم نکل نہیں سکتے ہیں کاروبار بزنس سب بند ہے ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہیں ذکر و ازخار کرتے رہیں اللہ سے گریہ اوزاری کرتے رہیں تلاوت قرآن پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے دور ہونے کی دعائیں کرتے رہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ حدیث جو ہم نے سنی ہے اس حدیث کو اپنی دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی توفیق اطاف فرما اور ایک مومن کی جو وصف نبیوں کے سردار آمنہ کلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی تاجب خیض ہوتا ہے خوشحالی ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے تو رب کا شکر گزار ہوتا ہے پریشانی اور تنگ دستی میں وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ پریشانی اور یہ تنگ دستی اور یہ مصیبت کی گھڑی آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے صبر کرنے والے بندوں میں سے بنا اور ہمیں اس مصیبت کی گھڑی میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے ہمیں اور ہمارا ہر وقت اور ہر لمحہ اے پروردگارِ عالم تیری خسنودی میں اور تیری رضا جوئی میں اور تیری تیار کی ہوئی جنت اور جنت کی نعمتوں کے حصول میں اللہ تعالیٰ لگانے کی توفیق عطا فرما وَسَّلَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَأَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ 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 موسیقی